ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل حجوم کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں قالین بیچھانا رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے نفرت سے نظراندازی سے اور غلط فہمی سے خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو وہی اہمیت دو جو چائے کی اوپر آئی بلائی کو دیتے ہو غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے جینئیس میں ایک سادہ انداز میں گہری بات کہنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے تنہا بیٹھا کرو تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے اگر فیصلہ صرف حلف پر ہی کرنا ہے تو میں حلف لیتا ہوں کہ زمین ہماری ہے خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں دیوار کا ہر ایک پتھر خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے زندگی میں چھوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں شہرہ پر خوبصورت پھول دیر تک خائم نہیں رہتی جب کوئی کیل بن کر مسلسل چوبنے لگے تو فوراں ہتھوڑا بنو اور اسے گاڑ دو اپنے متلق آپ خود کچھ نہ کہیں یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا ہمیشہ خوش رہیں خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دوکھا دینا ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو دیو کسی طاقت اپنی آپ میں رکھنا اچھا ہے مگر اسے دیو کی طرح استعمال کرنا برا ہے منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے اگر بے وقوف بازار نہ جائیں تو بری چیزوں کو کون خریدے گا جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے برا زائقہ اچھے زائقے سے کہیں زیادہ بڑا کرول پتی پیدا کرتا ہے تجھے اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی تیہ کرنا ہوگا کسی ہمرا کی امیدوں پر بروسہ نہ رکھ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے لکڑیاں ایک ایک کر کے جلاو تو دھوان دیتی ہیں اکٹی جلاو تو روشنی پیدا ہوتی ہے انسان کو خاموش اور اقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے والدین سکھاتے ہیں میڈیا سکھاتا ہے ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے غربت انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو جب کھوان خوشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر آدھا کریں میں ایک باصلاحیت ہوں لیکن میرے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا دیر سے انصاف کرنا انصاف نہ کرنا ہوتا ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملتا اگر آپ کے سامنے نوخ اور گوش ہوں اور آپ کسی ایک کو پکڑنا چاہتے ہوں تو صرف ایک پر دھیان دو میں جس طرح جیتا ہوں اسی طرح اکیلا ہی مر جاؤں گا غربت اور مفلسی چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے سستی، عیش و آرام، لا پرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی اگر تم میں محبت کرنے کی صلاحیت ہے تو پہلے خود سے محبت کر خوش رہو ہو سکتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بیلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا آپ کو دوسری سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایک عورت ہوتی ہے